نمسکار دوستوں سیر جرور کر دیں تاکہ اس دیس کا ہر بیکتی اپنے ماباب کی عجت کریں ان کو سمجھیں ان کا سممان کریں اور کبھی بھی ان کو انات آسرم لے جانے کے بارے میں سوچے بھی نہ اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب کے اس دریڑ سنکر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ اس چینل پر ایسے ہی ویڈیو آتے رہتے ہیں دوستوں ایک ماباب اپنے بچے کو جنم دینے کے لیے اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دیتے ہیں اور اپنے بچے کے جنم کے بعد اسے ممتہ کی چھاؤں میں پال پوس کر بڑا کرتے ہیں اسے چلنا فرنا سکھاتے ہیں اسے بولنا سکھاتے ہیں اور جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو انہی ماباب سے اونچی آواز میں بات کرتا ہے ان سے چلیا کر بات کرتا ہے لیکن کرواسہ تو یہ ہے دوستوں کہ آج تک جتنے بھی لوگ اپنی لائف میں کامیاب ہوئے ہیں جنہوں نے بھی اپنی زندگی میں سفلتہ حاصل کی ہے انہوں نے ہمیشہ اپنے ماباب کا سممان کیا ہے جو لوگ اپنے ماباب کا سممان نہیں کرتے وہ کتنا بھی پریاس کیوں نہ کر لیں اپنی زندگی میں کتنی بھی محنت کیوں نہ کر لیں وہ کبھی سفلتہ پرابت کری نہیں پاتے آج کا ساتھ تو یہ ہے کہ ماباب کی نصیحت تو سب کو بری لگتی ہے اور انہی ماباب کی وسیحت سب کو اچھی لگتی ہے ماتا پتا کے بینہ گھر کیسا ہوتا ہے اس کا انواب اگر تمہیں کرنا ہے تو صرف ایک دن اپنے انگوٹھے کے بینہ سارے دن صرف اونگلیوں سے کام کر کے دیکھو تمہیں تمہارے ماباب کی قیمت پتا چل جائے گی ارے یاد کرو اس دن کو جب تمہارے پاپا سارا دن کام کرنے کے بعد بھی کچھ نہیں بچا پاتے تھے تب خود پیدر چل کر گرائے والے پیسوں سے تمہارے لیے کچھ لائے کرتے تھے یہ سوچ کر کہ جب میں گھر پہنچوں گا اور میرا بچہ مجھ سے پوچھے گا کہ پاپا میرے لیے کیا لائے ہو تب میں اس کو کیا جواب دوں گا وہ ایک پتا ہی ہوتا ہے وہ بیٹے کے اچھے اسکول میں پڑھنے کے لیے دنزاد محنت کرتا ہے ضرورت پڑھنے پر ادھار لیتا ہے ضرورت پڑھنے تو کسی کے بھی ہاتھ پیر جوڑتا ہے کبھی سوچا ہے تمہارے اسکول جاتے بکت کتنی بار جلدی جلدی میں روٹیاں سیکھتے بکت تمہاری ماتا کے انگلیاں جلی ہیں جرہاں سوچو اس ماں کے بارے میں کہ وہ کیسے راتوں کو سویا کرتی ہوگی جب تُو چھوٹا تھا اور راتوں کو بستر گیلا کر دیا کرتا تھا اور تب تمہاری ماں تمہیں خود اپنی چھاتی پر لیٹا کر کے سویم اس گیلے بستر میں لیٹا کرتی تھی اپنے دوستوں کو تو بہت پار گلے لگایا ہوگا پر کیا کبھی تم نے اپنے ماں باپ کو بلے لگایا ہے آج اپنے ماں باپ کو بلے لگا کر کے دیکھنا دنیا کی ساری ٹینسن ختم ہو جائے گی اگر دیکھا جائے تو دنیا میں صرف اور صرف ماں باپ ہی اپنے ہوتے ہیں اور کوئی اپنا نہیں ہوتا کیونکہ صرف اور صرف ماں باپ ہی ایزے ہوتے ہیں جو مرتے دم تک اپنے بچے کی گھسی کے بارے میں سوچتے ہیں میری آپ سے گجاریس ہے کہ جتنا ٹائم آپ بے فالتو میں برباد کر دیتے ہو اتنا ٹائم اپنے ماں باپ کے ساتھ گجارو اپنے ماں باپ کے ساتھ جسے جس سے کہ تمہارے ماں باپ کو بلے لگا کہ میرا بیٹا مجھ سے بہت پیار کرتا ہے کیونکہ اگر تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی جس نے تمہیں جنم دیا ہو اس ماں باپ کے ساتھ ہی اچھی ریلیسنسیپ نہیں بنا پائی تو دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں بنا پاؤ گے ہمارے بیدوں میں ساسٹروں میں ہر جگہ ماں باپ کا اسثان دیو سے بھی اوپر بتایا گیا ہے ماتا پتا کے لڑ سے کبھی کوئی ارل نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارا بجود ہی ان کی بجے سے ہے اور اس سنسار کی ساری سمپتی دے کر بھی کسی کے وجود کو نہیں خریدا جا سکتا زندگی کو نہیں خریدا جا سکتا لوگ کہتے ہیں کہ جمانہ بدل گیا ہاں جمانہ بدل گیا ہے کیونکہ پہلے باپ کے چہرے میں ایسور دکھائی دیتے تھے اور ماں کے چانوں میں سورگ دکھائی دیتا تھا لیکن اب لوگ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں آج کی پیڑی پڑی ہو سیار اور پیکٹیکل ہو گئی ہے ان کے لیے ہر رشتہ صرف ایک سیڑی بن کر رہ گئی ہے جس پر پاؤں رکھ کر ان کو آگے نکلنا ہے لوگ سیڑی پر پاؤں رکھ کر آگے نکل جاتے ہیں اور جب اس کا کوئی کام نہیں رہ جاتا ہے تو کل کا آخوار سمجھ کر اسے ردی کھانے میں فیک دیتے ہیں لیکن زندگی سیڑی کی طرح نہیں ہوتی ہے زندگی پیڑ کی طرح ہوتی ہے ماں باپ اس پیڑ کی جڑ ہوتے ہیں پیڑ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے لیکن جڑ کاتنے سے وہ ہرا ہرا نہیں رہے گا اس لیے میں بڑی وینمرتہ سے آج آپ سبھی لوگوں سے ایک سوال پونچتا ہوں کیوں لوگ اپنی ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں کیوں جب وہ سکسیج ہو جاتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو بردی آسرم میں چھوڑ آتے ہیں لوگ کیوں اپنے ماں باپ سے ان کی خوشیوں کو چھین لیتے ہیں ایسا کیوں ہے کہ پتنی کے آتے ہی ماں باپ کی قطر کو کم کر دیا جاتا ہے ماں باپ کی قطر کم ہونے لگتی ہے اگر آپ کے پاس اس سوال کا جواب ہے تو جرور دینا مجھے آج بھی یاد ہے وہ کہانی جو مجھے چھوٹے پر سنائی گئی تھی کہ ایک آدمی تھا جس کے ماں باپ نے اس کی زندگی میں ساری خوشیاں بھر دیں اور سب سبیدہ دیں اور وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوتا چلا گیا اور وہ ایک دن ایک اتنا بڑا انسان بن گیا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے آنگے کچھ نہیں سمجھا اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھنے لگا اور انہیں دودھکارنے لگا ان سے اوچھی آباد میں بات کرنے لگا اسے اپنے آب پر دھمنڈ آ گیا وہ کسی سے بھی سیدھے بات نہیں کیا کرتا تھا وہ انسان جندگی میں کامیاب تو رہا پر وہ انسان جب اپنے موت کے قریب پہنچا تو کچھ اچھڑ پہلے وہ رو رہا تھا جانتے ہو کیوں کیونکہ اس نے اپنے زندگی میں اپنے ماں باپ کو پیار نہیں دے پایا اپنے ماں باپ کا پیار تو حاصل کیا پر اپنے ماں باپ کے لئے کچھ کر نہیں پایا اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت انیائے کیا تھا وہ دکھی تھا پر کچھ کر نہیں پاتا تھا میری آپ سبھی لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر گجاری سے کہ اپنے ماں باپ کو کبھی نہ بھولیں ان کو ہمیشہ سمبان دیں اگر انہیں پیار نہیں دے سکتے تو کم سے کم ان سے اسی آباد میں بات تو نہ کریں پتہ ایک برگت کے برکش کی طرح ہوتا ہے جس کی چھاؤں میں پل کر تم بڑے ہوتے ہو اور ایک ماں جس کی منتہ کی چھاؤں میں پل کر تم بڑے ہوتے ہو اسے کبھی نہیں بھولنا چاہیے اسے کبھی بھی مراث نہیں کرنا چاہیے پھر سوچو ان اناتھوں کے بارے جنہیں ماں کا پیار نہیں ملتا پتہ کا سہارا نہیں ملتا اور اپنے آپ کو سو بھاگ کے سالی سمجھو کہ تمہیں ماتا پتہ کے روپ میں بھگوان ملے ہیں انہوں نے تمہیں پاک کو اس کا بڑا کیا تمہارے لیے سب کچھ کیا تمہاری ہر اچھا کو پورا کیا ہے جب تم چھوٹے تھے تب انہوں نے تمہیں اناتھاسرام میں نہیں بھیجا تو جب وہ بڑے ہوتے ہیں تب تم انہیں بردہاسرام میں کیوں چھوڑاتے ہو اپنے ماتا پتہ کے قرد کو چکا پانا ناممکن ہے لیکن اپنے فلس سے بھٹک جانا اپنے فلس کو بھول جانا انیائے ہے دھوکہ ہے اپنے ماباپ کے ساتھ ماں کا ریر تو تمہیں جیدہ جیدہ سمجھ میں آ جائے گا لیکن پتہ کریر تب تمہیں سمجھ میں آئے گا جب وہ چلے جائیں گے چرا سوچو ان ماباپ کے بارے میں جو جندگی بھر اپنی سنطان کے سکھ کے لیے کام کرتے ہیں اور اپنی سنطان کو سکھی رکھتے ہیں اس کے بعد جب ان کا سکھ کا ٹائم آتا ہے تو ان کی سنطان ان سے اونچی آواز میں بات کرتی ہے ان سے سیدھے مو بات نہیں کرتی ہے اور انہیں انات آسرم میں چھوڑ آتی ہے اور اس بیڈیو کو اتنا سیئر کرو کہ یہ بیڈیو ان لوگوں کے پاس پہنچے جن کے ماباپ انات آسرم میں ہیں جو اپنی ماباپ سے اونچی آباز میں بات کرتے ہیں میری آپ سے یہ ہاتھ جوڑ کر نیویدن ہے ونطی ہے اور اس چینل کو سبسکائب جرور کر لینا کیونکہ میں ایسے ہی پیڈیو اس چینل پر لاتا رہوں گا اور آپ کو موٹیویٹ کرتا رہوں گا جائے ہیں دوستوں موسیقی 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 موسیقی